اہلیگر مسلم انسٹری کا وائس چانسلر کے بارے میں کہوں گا کہ وائس چانسلر صاحب جب آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو جو فریشتے کتوں کی روح نکالتے وہ تمہاری روح نکالنے آئیں گے کیونکہ یہ اہلیگر مسلم انسٹری کا وائس چانسلر پولیس کو لکھ کر دیتا ہے کہ use appropriate force یعنی طاقت کا استعمال کرو مابلن جن کے نام تر ہم نے اخلاف کی موت کو دیکھا علی مدین انسانی کی موت کو دیکھا قبریس کی موت کو دیکھا حافر زنیز کی موت کو دیکھا مگر اس کے باوجود بھی ہم نے جس طرح وہ چہرے تھے ہم نے ریاض نہیں دیا میرے بھائی یہی ہماری کامیابی ہے یاد رکھو اگر ہم دشمن کے قرآت میں چلے جائیں گے تو پھر دشمن اور ظلم کرے گا جو کچھ جامع ملیاں میں ہوا میں مذہب نہ کرتا ہوں اس کی جو کچھ علیگر مسلم انسٹری میں ہوا میں اس کی مذہب نہ کرتا ہوں علیگر مسلم انسٹری کا وائس چانسلر کے بارے میں کہوں گا کہ وائس چانسلر صاحب جب آپ کو دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو جو فرشتے کتوں کی روح نکالتے وہ تمہاری روح نکالنے آئیں گے کیونکہ یہ علیگر مسلم انسٹری کا وائس چانسلر پولیس کو لکھ کر دیتا ہے کہ یوز اپروپریٹ فورس یعنی داخت کا استعمال کرو ریز نمال داخت کا کوئی بائس چانسلر لکھ کر دیتا ہے کیونکہ پولیس کو کہ یونسٹری میں گھس کر نہ رو اور ایک بچے کا ہاتھ کر گیا اس ہسٹل کی بیلڈنگ کو رومز کو جلا کیا گیا جہاں میں ملیا کہ وہ وائس چانسلر مہترے ماں آپ کی وفاداریاں بچوں کے ساتھ کہیں میڈم آپ کی وفاداریاں آر ایس ایس کے اندریس امار کے ساتھ اس وائس چانسلر نے پولیس کو اجازت دی اور اسی کی گنیات پر پولیس بھزی اور لیڈری میں جا کر منہ جدین نامی ایک نوجوان بچہ جو اللن کی تعلیم حاصل کرتا تھا پولیس نے اتنا برا مارا کہ منہ جدین اپنی ایک آنکھ سے محبوب ہو گیا نابیرہ ہو گیا بچہ ایک آنکھ سے ہندوستان کے وزیر آدم آپ کی آنکھوں کو نہیں دکھتا جائے آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ کپلے دیکھو دیکھو مسٹر موڈی وہ بچہ کیا کپلے پہنا تھا لیڈری میں بیٹھ کر پڑھا یہ بچیاں کیا کر رہی تھی جو آج ہم نے انہیں یہاں پر کلایا کیا تھا ان کے پاس ہتیار تھے بندوق تھی بچا رہے تھے بچے کو صرف بچا رہے تھے بچے کو بچا رہے تھے